الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده اللہزی مصطفا اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیكم ویعفو عن کسیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الزنب کم اللہ زنب لہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افر قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکته رسول اللہ نبی کریم ونحن على ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین توبی غیلہ دیم اپنے محروم مرشد پاک کی برکت سے مرمزان میں زہر کے بعد کی اس نششت میں حالات حاضرہ کا جو تخاظہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طرح سے مضبوط کیا جائے اور اپنے ماضی پر اپنے گناہوں پر کس طرح سے ندامت اختیار کی جائے اللہ کے ساتھ جڑا جائے اس دوری کو ختم کیا جائے آج ساری دنیا اس کرونا وائرس کی وبا سے پریشان ہے شہر شہر محلہ بستیاں اس سے متاثر ہیں اور یہ مرض بجائے اس کے کئی مہینے گزر چکے بجائے اس کے کہ یہ مرض محدود ہوتا جاتا یہ پھیلتا جا رہا ہے تو یہ حالات اسی بات کو متخاضی ہیں کہ ابھی ہمارے توبہ میں استغفار میں رجوع اللہ میں کمی ہے اگر ہمارا استغفار زیادہ ہوتا توبہ ہوتی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ غصہ یہ غضب کی حالت یہ دور ہو جاتی اسی نیت اور ارادے کے ساتھ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو کس طرح سے مضبوط کریں جس میں پہلا ذریعہ توبہ عرص کیا گیا تھا اور دوسرا ذریعہ استغفار عرص کیا گیا اور تیسرا ذریعہ جو بندے کو اللہ سے قریب کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ٹالنے والا غصے کو ڈھنڈا کرنے والا بری موت سے بچانے والا اور بلاؤں کو ٹالنے والا وہ ہے صدقہ اس پر بات چل رہی تھی کہ صدقے کی بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو کچھ مالی طور پر خرچ نہیں کرنا پڑتا لیکن اسے صدقے کا ثواب مل جاتا ہے تو اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے کسی بھائی مسلمان کو اگر برائی سے روک دیا جائے تو یہ بھی صدقہ ہے اور اس پر گدشتہ دو دن میں تفصیل سے بات ہوئی کہ برائی سے روکنا کس طرح سے ہونا چاہیے اس کے حدود کیا ہونے چاہیے انداز کیا ہونا چاہیے یہ ساری باتیں تفصیل سے عرض کی گئیں پھر دوسری بات یہ بیان کی حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا اب یہاں بھی یہی بات آتی ہے کہ نیکی کا حکم کون دے تو بات یہ ہے کہ جو آدمی خود نیک ہے اسے دوسرے کو نیکی کا حکم دینا چاہیے اور جو آدمی خود نیک ہوگا جب وہ کسی کو نیکی کا حکم دے گا اور حکم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آرڈر جاری کرے یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر حکم سے مطلب یہ ہے کہ اسے ترغیب دے اسے تلغین کرے حکم کا مطلب یہ ہے کیونکہ حکم تو سرکار بھی دیتی ہے لیکن سرکار کا حکم ڈنڈے کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو ماننا پڑے گا تو دین میں جو ہے وہ ڈنڈے کا استعمال نہیں ہے یہاں تو ترغیب ہے ترہیب ہے تلغین ہے کہ اخلاص کے ساتھ کسی بھائی مسلمان کو کسی نیکی کی ترغیب دینا کوئی بے نمازی اگر ہمیں نظر آتا ہے تو ہمیں پیار سے محبت سے اسے نماز کی تلغین کرنا لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود انسان کو نیکی پر مضبوط ہونا چاہیے اگر اس کی خود کے قول اور فیل میں تضاد ہوگا کہ دوسرے کو تو نیکی کی تلغین کر رہا ہے اور خود نیکی پر عمل نہیں کرتا تو پھر ایسے شخص کے قول اور فیل میں تضاد ہے چاہے بات تو وہ اچھی کر رہا ہے لیکن اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا مثلا گھروں میں ہر شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی نماز پڑھے اس کی بیوی نیک ہو حیاء والی ہو پردے والی ہو لیکن اگر شوہر بے نمازی ہے شوہر گھر میں پڑا ہوا نماز خضا کر رہا ہے اور بیوی سے امید رکھے کہ بیوی نماز پڑھے گی تو کیسے پڑھے گی اور اگر شوہر اسے کہے گا بھی تو اس کے کہنے کے اندر وہ اثر نہیں ہوگا تاثیر نہیں ہوگی کیونکہ خود بدعملی کا شکار ہے اگر شوہر کے اندر حیاء نہیں ہے پاکیزگی نہیں ہے اور وہ یہ توقع کرے کہ اس کی بیوی کے اندر حیاء زیادہ ہو تو وہ کیسے ہوگی کیونکہ پہلے خود کو باحیاء بنانا ہوگا اور جب خود باحیاء بنے گا تو اللہ بیوی میں بھی حیاء کو پیدا کر دے گا اس سے زیادہ باحیاء ہو جائے گی اسی طریقے سے ایک باپ خود تو نماز نہ پڑے نماز میں سستی کرے کاہلی کرے اور اپنی اولاد سے اس بات کی توقع رکھے کہ اولاد نیک ہو نماز پڑھنے والی ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ایسی اولاد نماز پڑھنے والی نیکی پر چلنے والی نہیں ہوتی کہ جو اپنے باپ کو نیکی کے راستے پر نہیں دیکھتی کیونکہ دنیا کے اندر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی رول مارڈل ہوتا ہے کہ جس کو وہ فالو کرتا ہے اس کا کوئی پسندیدہ ہوتا ہے کہ جس کے طریقوں کو وہ پسند کرتا ہے اب اگر باپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ بیٹے کا پسندیدہ بن جائے تو ظاہر ہے کہ بیٹا اس کو فالو کرنے لگے گا بیٹا اس کی تخلیط کرنے لگے گا لیکن اگر باپ کے اندر وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے تو پھر بیٹا باپ کی بات کو کیسے مانے گا اس لیے بہت سے لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ بگڑ رہا ہے ادھر ادھر اٹھتا بیٹھتا ہے اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ اس کو نیک صحبت کا احتمام کرائیے کیونکہ نیک صحبت ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود انسان کو نیکی کے راستے پر ڈال دیتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں لیکن وہ مانتا نہیں ہے آتا نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ خالی کہنے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ بڑا اپنے آپ کو نیکی کے لیے مقید نہیں کرے گا اپنے نفس پر قید نہیں ڈالے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ کیسے باپ کی بات کو مان لے گا ہاں جو باپ اگر نیک صحبت کا احتمام کرنے والا بن جائے کیونکہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نیک صحبت ہے کہ اس نیک صحبت میں بڑے سے بڑے نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچنا بھی نیک صحبت کی برکت سے آسان ہو جاتا ہے تو اگر وہ خود مجاہدہ کرے اور خود نیک صحبت میں آ کر بیٹھے تو انشاءاللہ اس کی اولاد بھی نیک صحبت میں آنے والی بن جائے گی اور اس نیک صحبت کی برکت سے اللہ نیکی ان کے اندر پیدا کر دے گا تو اصل چیز کیا ہے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح سے اپنی زندگیوں کو بدلنا اسلام سے پہلے کی ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں اور اسلام کے بعد کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو کتنا بڑا واضح فرق نظر آتا ہے کہ اسلام سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کے ازلی ابدی دشمن ہوتے تھے جن کی نسل در نسل لڑائیاں اور جنگیں قبیلوں کی چل رہی ہوتی تھی لیکن جیسے ہی وہ اسلام خبول کرتے تھے اسلام کی چھتری کے نیچے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے بابستہ ہوتے تھے آپس میں ایسے شیر و شکر ہو جاتے تھے کہ دنیا پھر اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے قاسر ہے کہ یہ شیر و شکر کس چیز نے ان کو کر دیا کس چیز نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کیا لیکن ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ جو بات اپنے نبی کی زبان سے سنتے تھے بس اس پر عمل کرتے تھے آج کیفیت یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ موجود نہیں کہ ہم سنتے تو بہت ہیں لیکن عمل بہت تھوڑا بھی نہیں کرتے سنتے تو بہت ہیں اور آج سننے کے ذرائع بھی بہت زیادہ ہیں لیکن باوجود اس کے ذرائع زیادہ ہیں آدمی سننے کے بعد بھی عمل نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ جب وہ عمل کے دھنی تھے پکے تھے دنیا کے جس خطے کے اندر وہ گئے کیونکہ زبان کی تبلیغ سے بڑھ کر عمل اور کردار کی تبلیغ ہوتی ہے ایک تو گفتار کی تبلیغ ہے کہ آدمی زبان سے کسی کو تلقیل کرے اور ایک اس کے عمل اور کردار کی تبلیغ ہوتی ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے اس کا کردار کیسا ہے اگر آدمی اپنے عمل اور کردار کا مضبوط ہوتا ہے نیکی پر چلنے والا گناہ سے بچنے والا اور نیکی پر چلنے سے مراد صرف نماز کا پڑھنا نہیں بلکہ دین کے دیگر شعبوں کے اندر بھی وہ نیکی وہ صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے کہ اس کی معاملات درست ہوتے ہیں اس کی معاشرہ درست ہوتی ہے اس کے اخلاق درست ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی دین کے تین بڑے اہم شعبے ہیں آج اقائد و عبادات کو تو لوگ لے لیتے ہیں لیکن معاملات کی پرواہ نہیں معاشرت کی پرواہ نہیں اخلاقیات کی پرواہ نہیں تو جب بندہ ان سب دین کے شعبوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی کشش اور ایک ایسی خوشبو پیدا ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے صحابہ کے اندر وہی کشش تھی اور وہی خوشبو تھی کیونکہ وہ تو صحبت یافتہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب یہ خوشبو اور کشش ایسی تھی جو ان کے عمل اور کردار کی خوشبو تھی اور اس کی کشش اور جازبیت تھی کہ دنیا کے جس خطے میں گئے افریقہ تک گئے یورپ تک گئے ایشیا تک آئے لیکن کسی کو زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آتی تھی جو ان کے عمل اور کردار کو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتا تھا اور ایک نہیں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ اکرام تو تجارت کی غرص سے نکلے تجارت بھی کرتے تھے اللہ نے تجارت کے اندر برکت رکھی ہے تو تجارت کی غرص سے دنیا کے اندر نکلے لیکن وہی بات کہ ان کے معاملات ایسے تھے معاملات کی صفائی ایسی تھی لقمہ حلال کا احتمام ایسا تھا کہ جو ان کے معاملات کو غیر مسلم دیکھتے تھے اور جن علاقوں میں جاتے تھے تو وہاں پر جو غیر مسلم ہوتے تھے جن کے پاس کوئی اسلامی طریقہ نہیں اور جن کے نزدیک ایک نفع کا معنی تجارت کا مقصد ہوتا ہے لیکن صحابہ جب ان علاقوں میں جا کے تجارت کرتے تھے اپنے حسن معاملات کی وجہ سے حسن اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے تھے یہی وجہ ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں ان غیر مسلموں کی تجارت نیچے آنے لگتی تھی اور صحابہ کی تجارت اوپر جانے لگتی تھی اور ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ بعض جگہ پر حکومت وقت سے اس زمانے کے بادشاہ سے جا کر شکایت کی گئی کہ ارے یہ اجنبی لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کی وجہ سے ہماری تجارتوں کو خسارہ ہو رہا ہے ان کو یہاں سے نکالو تو ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ جب بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بھئی تم کس طرح سے تجارت کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی تجارت پر برائے نام نفع لیتے ہیں اپنی تجارت کے اوصاف بیان کی ہے کہ ہم کوئی چیز چھپا کر نہیں بیچتے اس کے عیب کو چھپا کر نہیں بیچتے جو چیز جیسی ہے اس کی حقیقت کو بتا کر بیچتے ہیں نفع برائے نام لیتے ہیں لوگوں کی خیر خواہی ہمارے دل میں ہے کہ ہر آدمی وہ چیز خرید سکے تو بادشاہ وقت نے جب یہ بات سنی تو اپنے ملک کے باشندوں سے یہ کہا کہ چاہے تمہاری تجارت ختم ہوتی ہو برباد ہوتی ہو لیکن ان کی تجارت ختم نہیں ہوگی کیونکہ ان کے اندر خیر خواہی ہے اب اندازہ لگائیے کہ بادشاہ کے دل کے اندر حال ہے کہ بادشاہ کوئی مسلمان بادشاہ نہیں لیکن بادشاہ کے دل میں یہ بات کا آ جانا آخر کس وجہ سے تھا اسی وجہ سے تھا کہ ان کے اندر عمل اور کردار کی خوشبو اور جازبیت اور کشش موجود تھی یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے تھے آج ہمارے یہاں زبان سے باتیں کرنا تو بہت ہے لیکن عمل اور کردار جو ہے وہ درست نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر وہ جازبیت وہ کشش موجود نہیں وہ خوشبو موجود نہیں کہ جو دوسرے کو اپنی طرف مائل کر لے بلکہ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو نیکی کی تلخین کرتا بھی ہے تو اس انداز میں کرتا ہے کہ جس سے اپنی بڑائی ظاہر ہوتی ہے اپنی بڑائی ظاہر ہوتی ہے مجھے ایک صاحب نے خود کہا کہ کسی نے انہیں کسی اچھے کام کے لیے کہا لیکن انداز ایسا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اس انداز کے اندر ایک رعونت موجود تھی یعنی ایک تکبر اور بڑائی موجود تھا تو جب سننے والا اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ دوسرا آدمی ایک رعونت کے ساتھ کسی کو کسی بات کی تلخین کر رہا ہے تو پھر ایسی تلخین کا ایسا نیکی کے حکم کرنے کا اثر کیا ہوگا ظاہر ایک اثر نہیں ہوگا اس لیے نیکی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں اور بہت آسان سی بات ہے کہ آدمی بہت سوں کو نیکی کی تلخین کر سکتا ہے نیکی کا حکم کر سکتا ہے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر تبدیلی پیدا کریں کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمائے یا ایوہ اللزین آمنوا قو انفوسکم با اہلیکم نارا یہاں پہ حدود بتائی ہے کہ پہلے کس کی فکر کرو پہلے دوسروں کی فکر نہیں پہلے اپنے آپ کو تو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جب تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ گے تو تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ دوسروں کو بھی بچا سکو گے اور اگر تم اپنے آپ کو ہی دوزخ کی آگ سے نہیں بچا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں اس دوزخ کی آگ کی مضمت موجود نہیں ہے اس لیے تم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے تو بھالا دوسرے کو کیا بچاؤ گے باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے اس لیے اپنے عمل اور کردار کا انسان کو مضبوط ہونا چاہیے کہ پہلے خود مجاہدہ کرے آج ہوتا کیا ہے کہ کسی کو کہنا تو بہت آسان ہے زبانی ہلانی پڑتی ہے کسی کو کچھ کہنے کے لیے ارے میاں فلا نیک کام کرلو فلا اچھا کام کرلو تو ایک زبان ہلانی ہے لیکن خود اس نیکی پر عمل کرنا یہ نفس پر بہت بھاری اور اس کا بڑا مجاہدہ ہے کہنا تو بہت آسان ہے لیکن اپنے آپ کو اس پر کس لینا اس پر عمل کرنا یہ مجاہدے کی بات ہے اور جب تک آدمی اس مجاہدے کی بھٹی سے نہیں گزرتا اپنے آپ کو دین پر مضبوط نہیں کرتا استقامت کا درجہ حاصل نہیں کرتا اس وقت تک اس کے اندر وہ کشش اور جازبیت پیدا نہیں ہوتی کہ جو بات وہ زبان سے کہے اور اس کی بات کو قبول کر لیا جائے ایسا نہیں ہوتا اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ خود انسان نیکی پر عمل کرنے والا بن جائے اور یہ حقیقت ہے کہ جو خود نیکی پر چلنے والا ہوتا ہے نیکی پر عمل کرنے والا اگر وہ کسی اور کو نیکی کی تلقی نہیں بھی کر رہا تو اس کی اس نیکی کا جو اثر ہے اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ نیکی کا اثر دوسروں تک پھیلتا ہے اور یہ ایک تبلیغ ہے مثلا ایک آدمی چہرے پر ڈاڑی رکھ لیتا ہے سنت رسول ہے تمام انبیاء کی سنت ہے اب اس کا یہ ڈاڑی رکھ لینا یہ دوسروں کے لیے ایک تبلیغ ہے کہ ہمارے محبوب کا ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے اور ہمیں اس طریقے سے محبت ہے تو یہ ایک اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے دوسروں کو اس بات کی تبلیغ ہے کہ دیکھو ہم اگر دیوانے ہیں عاشق ہیں اگر ہماری کوئی پسندیدہ شخصیت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک عورت حجاب لیتی ہے عبایہ لیتی ہے تو وہ بے پردہ عورتوں کے لیے ایک قسم کی تبلیغ ہوتی ہے وہ تبلیغ ہوتی ہے کہ جب بے پردہ عورت کسی پردے والی عورت کو دیکھتی ہے چاہے وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہے لیکن اسے اندر سے کچھ بے چینی اور پشیمانی ضرور آتی ہے کہ عورت تو چھپانے کی چیز تھی تو میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیسے کر دیا کیونکہ یہ تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ اسے تو چھپا کر رکھنا چاہیے تو جو چیز چھپانے کی ہے اسے اگر منظر عام پر لے آیا جائے اور چیز ہو بہت قیمتی تو پھر وہ انسان کی حوث کا حرث کا بدنظری کا نشانہ بن جاتی ہے تو اگر کوئی عورت عبایا پین کے حجاب لگا کر گھر سے باہر جاتی ہے محرم کے ساتھ جاتی ہے شریعت کی حدود کے ساتھ باہر جاتی ہے کسی محرم کے ساتھ سفر کرتی ہے تو یہ بے پردہ عورتوں کے لئے دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے کہ جو اسے دیکھے دیکھ کر نصیت حاصل کرے کہ ہاں ہمارے دین کا طریقہ یہ ہے ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے اب وہ باپردہ جو عورت اپنی زبان سے کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی لیکن دوسروں کو پیغام جا رہا ہے پیغام جا رہا ہے آپ دیکھ لیجیے کہ یہ دنیا کے اندر لوگ آج کے زمانے میں دیکھ لیجیے کہ محجدیں اگر کھلی ہیں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے لوگ ڈاڑی رکھتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لوگ مدرسے بناتے ہیں مدرسے چلاتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یعنی آج یہ کیفیت ہے کہ دین پر اگر کوئی شخص چل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ایک اکثریت ہے جو دین پر چلنے والوں کی ہے لیکن بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں آج بھی سارا میڈیا مسجد پر چیخ رہا ہے اس کا کیا مطلب کہ وہ جو نیکی کا کرنا ہے وہ بعض لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اور یہ تکلیف پہنچانا کیا ہے ان تک پیغام پہنچاتا ہے کہ دیکھو ہم صحیح راستے پر ہیں تم بھی اسی راستے پر آجاؤ تم اس بغز کو چھوڑ دو عنات کو چھوڑ دو تو وہ ایک تبلیغ ہے محجدوں بھر کر چلے آدمی دین کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلے اپنی وضا غطہ کو درست کرے تو یہ دوسروں کے لئے ایک پیغام ہوتا ہے کہ یہ صحیح راستے پر جا رہا ہے تو بعض شیطان صفت ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کیوں صحیح راستے پر جا رہا ہے کسی کی ڈاڑی پر اعتراض کسی کی ٹوپی پر اعتراض کیونکہ ایک شیطان شیطانی صفت ان کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن یہ تبلیغ ہے یہ دعوت ہے آدمی اپنے زبان سے نہیں دے رہا لیکن کردار سے دے رہا ہے اپنے عمل سے دے رہا ہے کہ وہ چیز دوسروں کو چپ رہی ہے اس کا مطلب ایک پیغام مہا تک ضرور جا رہا ہے اب بعض لوگ اس پیغام کو قبول کر لیتے ہیں اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں کہ بھائی جیسے فلان آدمی نیکی کے راستے پر آ گیا تو مجھے بھی نیکی کے چیخ رہا ہے کہ مسجدیں کیوں کھل گئیں سبزی منڈی میں جا کر دیکھو کیا حال ہے انسان پہ انسان چڑھا ہوا ہے تو ان میڈیا والوں کو وہ سبزی منڈی نظر نہیں آتی بازار نظر نہیں آتے کہ جہاں مل کر لوگ ایک دوسرے سے چل رہے ہیں نظر آتی ہیں تو مسجد یا بھی مسجدوں کو آباد دیکھنا نہیں چاہتا سب سے زیادہ اگر شور ہے ہاں ہم تو جب آپ کی امانت اور دیانت کو تسلیم کریں کہ جتنا آپ محجد کے لیے بات کر رہے ہیں اتنی آپ بزار اور مارکٹ کے لیے بھی بات کریں جب پتا چلے کہ آپ کے اندر کوئی امانت ہے اس کو آپ بیلنس کر تو دکھائیں اور پھر جن جگہوں پر حکومت کے قوانین کی پاسداری ہو رہی ہے آپ اس کو تسلیم بھی کریں اس کی تعریف بھی کریں لوگوں کو نمونہ دکھائیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس طرح سے پڑھیں تو جب ہم جانے کے آپ خیرفہ ہیں پتہ چلا کہ اس میڈیا کے اندر شیطان جو ہیں ان کے ذہنوں میں گھسا ہوا ہے کہ ساری تنقید کا مرکز اور محور اور ہر ہر چینل پر بیٹھا ہوا ہر اینکر آگ مساجد کو رگڑ رہا ہے نمازیوں کو رگڑ رہا ہے پھر وہ ہی بات آتی ہے کہ ہم نہیں کہتے اس بات کو احتیاط ضرور ہی ہے جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ اس احتیاط پر عمل کرنا چاہیے لیکن اس میڈیا کی بد کرداری آپ دیکھئے کہ اس کی ساری تنقید کا مرکز اور محور مساجد ہیں کیوں کہ شیطان ان کے دماغوں میں گسا ہوا ہے کسی کی فنڈنگ ان کے اندر گسی ہوئی ہے کوئی غلط لقمہ ان کے پیٹوں میں گیا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ مساجد پر تو تنقید ہے لیکن بازاروں پر کوئی تنقید نہیں آپ درہ بیلنس کریں ایک طرف اگر آپ مسجد کو دکھاتے ہیں تو دوسری طرف بازار کو بھی دکھائیں تو اس لیے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے میں یعز کر رہا تھا کہ اصل تبلیغ جو ہے وہ اپنے عمل اور کردار کی تبلیغ ہوتی ہے گفتار سے بڑھ کر عمل اور کردار کی تبلیغ ہے اس لیے سب سے پہلے اپنے کو نیکی پر استقامت کے ساتھ جمانا رہتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے جب آدمی کسی کو نیکی کا حکم کرے تو یہ بھی سوچ لیں کہ مجھے خیر خواہی کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ اس پر بھی اللہ نے صدقے کا ثواب رکھا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وآخر بالمتقین والصلاة والسلام وآلہ اشرت الانبیاء والمرسلین اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد محمد مبارک وسلیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنًا وفیل آخرت حسنًا وفینا عذابنًا ربنا ظلمن ربنا نقسنًا وإن لم تغفد لنا وترحمن لنکو BJP حسن رب اغفر ورحم رب اغفر وانت خیر رحم حسن رب اغفر ورحم وانت خیر رحم حسن لآ anyone لا الہ الا انت سبحانکہ انہا کنا من الظالمین رب اغفر لی و تبع علی انہا انتا التواب الرحیم اللہم انہا نعوذ بکا من جہد البلا و درخ الشقا و سوء القزا و شماتة الاعدا اللہم انہا نعوذ بکا من زبال نعمتک و تحول عافیتک و حجاءت نقمتک و جميع سختک و جميع سختک اللہم ارخا عنا البلا والوباء اللہم ارخا عنا البلا والوباء اللہم ارخا عنا البلا والوباء رب تخبل توبتنا وغسل حوبتنا وآجب دعوتنا وسدد السنتنا واہد قلوبنا وصلل سخیمت صدورنا یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شعننا کلا ولا تکلنا الى انفسنا ترقطعین خاطر السماوات والار انت ولينا قد دنیا والآخرا انت ولينا قد دنیا والآخرا تبخنا مسلمن والھقنا بالسالحین تبخنا مسلمن والھقنا بالسالحین یارب زدنا علما والھقنا بالسالحین اللہم احنینا مسجینا وآمیدنا مسجینا واحفرنا في ذمرت المساکین اللہم انا نسأل فالحب والعافی والمعافیات الدائما فی الدین والدنیا والآخرا والخوز بالجنہ والنجاة من النار اللہم ان لا نسألك من خیر ما سألك منه نبیك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعازك منه نبیك سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاو ولا حول ولا خوبة الا باللہ وجزا اللہ ان لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل وصلی اللہ تعالی وصلی اللہ علیہ وسلم عن اللبی کریم آمین ورحمت اللہ